بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ اسرلہ لیسنس سے متعلق ہے دوست کچھ سوال پوچھ رہے ہیں تو ہم آج وہ سوال بھی ریپیٹ کریں گے اور ان سوالوں کے ساتھ میں جوابات بھی دیں گے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اسرلہ لیسنس کے اجراء پر پابندی ختم ہو گئی ہے اگر ختم ہو گئی ہے تو کون کون جو ہے وہ اس کے لیے اہل ہے اسرلہ لیسنس کے لیے اگر پابندی ختم نہیں ہوئی تو کب تک پابندی ختم ہو جائے گی دوسرا سوال یہ ہے کہ آل پاکستان اسرلہ لیسنس کون جاری کرتا ہے اور سوال دوستوں کا یہ ہے کہ صوبائی سطح پر اسرلہ لیسنس کون جاری کرتا ہے کیا اسرلہ لیسنس ٹرانسفر ہو سکتا ہے کیا اب بھی پرانا اسرلہ لیسنس جو ہے وہ ویلڈ ہے کیا اسرلہ لیسنس میں تبدیلی کروائی جا سکتی ہے دوستوں ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو اپنی اسی ویڈیو میں دیں گے تو سب سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اے ساتھ میں گنٹی کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی پریس کریں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں تو جی دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں کیا اسرلہ لیسنس کے اجراء پر پابندی ختم ہو گئی ہے جی نہیں ابھی تک اسرلہ لیسنس کے اجراء پر پابندی موجود ہے صرف یہ جو نیوز آئی ہے نئی خبر گردش کر رہی ہے جس کے مطابق صرف ایمین ایز ایم پی ایز بیورو کریٹس جن کا کیس آلریڈی چل رہا تھا اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ پروہیبیٹڈ اور نان پروہیبیٹڈ جو ہے وہ آرمز رکھ سکتے ہیں یعنی ممنوعہ اور غیر ممنوعہ اسلہ دونوں وہ رکھ سکتے ہیں ان کو اسلہ لیسنس جاری کیا جائے گا باقی عام جو عوام الناس ہے ان کے لیے ابھی تک پابندی برقرار ہے تو یہ کچھ لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ اسلہ لیسنس پر پاکستان میں جو ہے وہ پابندی ختم ہو چکی ہے پنجاب میں بھی موجود ہے آل پاکستان پر بھی ابھی موجود ہے اور یہ پابندی کب تک ختم ہوگی یہ ایک سال تک پابندی ختم ہونے کا چانس موجود ہے جو ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ ایک سال تک یہ پابندی ختم ہو سکتی ہے اگلا سوال ہمارا یہ تھا کہ آل پاکستان اسلہ لیسنس کون جاری کرتا ہے آل پاکستان اسلہ لیسنس کے جاری کرنے کا اختیار وزارت داخلہ کے پاس ہوتا ہے وزارت داخلہ آرڈر ایشو کرتا ہے اور پھر اس کے ماہ تحت ادارے جو ہیں وہ اسلہ لیسنس کو آگے ایشو کرتے ہیں اور صوبائی سطح پر اسلہ لیسنس کون جاری کرتا ہے یہ ذمہ داری ہوتی ہے وزارت قانون کی وزارت قانون آرڈر ایشو کرتا ہے پھر وزارت قانون کے ماہ تحت ادارے اس آرڈر کو فالو کرتے ہوئے اسلہ لیسنس جاری کرتے ہیں جن میں سیکٹری قانون آجاتا ہے یا متعلقہ ظلہ کا ڈی سی آجاتا ہے وہ اسلہ لیسنس کا اجرا کرتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اسلہ لیسنس ٹرانسفر ہو سکتا ہے جی بلکل ٹرانسفر ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کے والد صاحب کے نام پر اسلہ لیسنس ہے تو وہ وفات پا چکے ہیں تو آپ اپنے نام پر ٹرانسفر کرا سکیں گے لیکن اس کے لئے ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے جو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے لیکن کچھ طریقہ کار میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ اس کے لئے آپ کے پاس والد صاحب کا اسلہ لیسنس موجود ہو اور ڈیت سارٹیفیکیٹ اس کے پاس آپ کا اپنا شناختی کارڈ اس کی فوٹو کاپی پاسپورٹ سائز دو فوٹوگراف اور درخواست فارم یہ آپ متلکہ زلہ کے ڈی سی صاحب کو ریفر کریں گے وہ پھر آڈر ایشو کریں گے کہ آپ کے والد صاحب کا جو اسلہ لیسنس ہے وہ آپ کے نام پر ایشو کیا جائے اگلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ بھی پرانا جو کاپی والا اسلہ لیسنس تھا وہ ویلڈ ہے جی بالکل ویلڈ ہے کرونا وبا کی وجہ سے اگر نئے لیسنس نہیں بنے ہیں کمپیوٹرائز تو جو پرانا آپ کے پاس موجود ہے وہ ویلڈ ہے وہ آپ دکھا کر آپ یعنی کہ اسلہ رکھ سکتے ہیں ہمارا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا اسلہ لیسنس میں تبدیلی کروائی جا سکتی ہے جی بالکل کروائی جا سکتی ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس تیس بور ہے پسٹل اور آپ اس کو چینج کروانا چاہتے ہیں نائن ایم ایم میں تو آپ کو ڈی سی صاحب کو درخواست دینی ہوگی مطلقہ ذلہ کا جو ہے وہ ڈی سی صاحب آپ کا انٹرویو کریں گے آپ سے وجہ پوچھیں گے کہ آپ کیوں جو ہے اپنا اسلہ لیسنس جو تیس بور والا تھا اس کو نائن ایم ایم میں کروائیٹ کروانا چاہتے ہیں آپ اگر ان کو سیٹسفائی کر پائیں گے تو وہ فوراں آڈ ایشو کریں گے اور وہ گورنمنٹ کی طرف آگے بھیج دیا جائے گا یعنی ایک قسم کی اپنی وہ سجیشن دیں گے یعنی اپنی رائے دیں گے اور وہ آگے ٹرانسفر کر دیا جائے گا سیکٹری قانون کی طرف سیکٹری قانون پھر تصدیق کرے گا ڈی سی صاحب سے اور پھر یہ سارا پراسس کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جو آپ اسلہ لیسنس تبدیل کروانا چاہتے تھے نائن ایم ایم کا بنوانا چاہتے تھے وہ آپ کو ایشو کر دیا جائے گا جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان سوالات کے جوابات دیئے ہیں جو دوست ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگران آڈ ایشو کریں گے اور وہ گورنمنٹ کی طرف آگے بھیج دیا جائے گا یعنی ایک قسم کی اپنی وہ سجیشن دیں گے یعنی اپنی رائے دیں گے اور وہ آگے ٹرانسفر کر دیا جائے گا سیکٹری قانون کی طرف سیکٹری قانون پھر تصدیق کرے گا ڈی سی صاحب سے اور پھر یہ سارا پراسس کرنے کے بعد جو آپ کو جو آپ اصلہ لیسنس تبدیل کروانا چاہتے تھے نائن ایم ایم کا بنوانا چاہتے تھے وہ آپ کو ایشو کر دیئے گا جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان سوالات کے جوابات دیئے ہیں جو دوست ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک بار پھر آپ سے کہ بھی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میری ہارانے والی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ساکھنے پیسٹ کو بٹن ہوتا ہے اس کو بھی پریس کریں اپنا خیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھنا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اللہ حافظ